الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم صل اللہ تعالی علیکہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبل اے دی مددے قعب اے ایمام مددے عالی حضرت مجدید دین و ملت امام عشق محبت امام احمد رزا خان محتیس پرلوی علیہ الرحمت و ورزوان کے صاحب زادے سرکار حضور مفتی اعظم ہن رحمت اللہ تعالی علی حضور سگدنا غوث و سخلین خطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سگدنا سگد عبدالقادر جیلانی سمہ بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے کیا ہی خوب ارز کرتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی گوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی گوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی گوث اعظم میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلی گوث اعظم تیرے رب نے مالک دیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی گوث اعظم نہ مانگو میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگو نہ مانگو میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھی ہے چلی گوث اعظم صدا گر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں کوئی اور بھی ہے گلی گوث اعظم تیرا مرتبہ آلہ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ آلہ کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی گوث اعظم قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی گوث اعظم سبحان اللہ ہمارے بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تم ہی ہو نہ خدا گوث اعظم تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو آقا تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو آقا ہوائے مخالف چلی گوث اعظم فیدا تم پہ ہو جائے نوری یا مزدر یہ ہے اس کی خواہش دلی گوث اعظم سبحان اللہ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیکو وسلم کی پیارے دیوانوں حضور سکیتنا غوث اعظم قدب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سکیتنا سکیت عبدالقادر جیلانی تم بگتادی رضی اللہ تعالیٰ علیکو اپنے قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف قدب بن میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ قدبیت کی مقام پر فائز ہو گیا علم حاصل کرتا گیا رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ علیکو وسلم اسی علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کی طلب میں سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر قدم کے بدنے میں ایک ایک سال کی عبادت کا سوا بتا فرماتا ہے آگے مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ و سلم ارشاد فرماتے ہے کہ اگر کوئی بندے مومین علم طلب کرتے انتقال کر جائے علم حاصل کرتے انتقال کر جائے اللہ تبرک و تعالیٰ اس بندے کو شہادت کا مردبہ اتا فرماتا ہے آگے رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ علیکو و سلم ارشاد فرماتے ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے اگر کوئی بندہ مر جائے تو خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان درجہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہ ہوگا اور آگے رسول عظم صلی اللہ تعالی علیکو و سلم ارشاد فرماتے ہے جو شخص علم کی ایک بات دوسروں صفا فرماتے اللہ اس کو ستر صدیقوں کے برابر سوا بتا فرماتا ہے علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے میری پیارا قصر اللہ تعالی علی و سلم کے شہدائی شوق علم دین پیدا کیجئے اپنے اندر صحابہ کرام علی عمر ردوان اور ہمارے اسلام کے اندر کس قدر علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا میری پیارا قلی صلات اپنی تسلیم کا شہدائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں حضور صلی اللہ تعالی علی و سلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس چچا کے بیٹے یعنی حضور کے چچا ذات بھائی ہوئے اس نسبت کی بنیاد پر دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے مگر ان کا شوقعی دین دیکھ 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 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کو جب پتا چلتا کہ فلا فلا صحابی عالم ہے حدیث کے اور ان تک فلانی فلانی حدیث پہنچی ہے تو وہ حدیث شریف آسل کرنے کے لیے ان کے مکان تک جاتے اور جب ان کے مکان پر پہنچتے دروازے کو دستک نہ دیتے بلکہ وہیں پر چادر بچھا کر ان کے دروازے کے اتفاق سے ایک باہر نکلنے کے لیے اگر وہ صحابی اپنا دروازہ کھولتے اور حضرت عبداللہ ابنی عباس پچپنے کا زمانہ ہے عبداللہ ابنی عباس کو وہاں پر بیٹھا اوبار دیکھتے صحابہ تڑپ جاتے اور کہتے کہ آپ ہمیں آواز لگا دیتے اس طریقے سے یہاں پر کیوں بیٹھے رہے حضرت عبداللہ ابنی عباس کا جواب سنے ارشاد فرماتے کہ جب کسی سے علم حاصل کیا جاتا ہے انہیں آوازیں نہیں دی جاتی کیا کہتے ہے جب کسی سے علم حاصل کرنا ہو انہیں آوازیں نہیں دی جاتی یہ عدب کے خلاف سمجھتا عباس کہتے علم مجھے حاصل کرنا تھا تو ظاہری سی بات مجھے ہی آپ کے پاس آنا چاہیے نہ کہ آپ میرے پاس آئے میری پیار اقل صلات و تسلیم کے شہد آئے نسبتوں کی بنیاد پر دوسرے صحابہ ان کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے وہ چاہتے تو آرڈر دے دیتے وہ چاہتے تو آرڈر دیتے صحابہ میرے گھر پر آؤ کون تھا ایسا جو ان کا حکم نہ مانتا مگر نہیں طلب علم کا شوق ان کے اندر ایسا موجود تھا اور یاد رکھے میرے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ شہد علم وہی فائدہ دیتا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو میرے پیار آقل اس صلات تسلیم کے شہد آئی ہو تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علم حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر اس قدر موجود تھا اور یاد رکھے آج کے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھے آج ختم ہوتا جا رہا ہے کیا ہے تو اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے کالیجز میں پڑھانے کے لیے سکول میں پڑھانے کے لیے تو پیسہ دھونگ خرج کریں گے مگر جہاں علم دین حاصل کرنے کی باری آتی ہے تو ایک سو روپے بھی حاملات آجاتے تاد تار کائنات علی صلی و تسلیم کے شاید آئیوں مگر یاد رکھو پہلے کے مقابلے میں اب گربت ایسی نہیں رہی پہلے جو گربت کا زمانہ تھا گریبی کا زمانہ تھا آج وہ گربت کا زمانہ نہیں رہا اللہ و اکبر حضرت خواجہ نظام تاد کر پڑھایا ہے تاد تار کائنات صلی اللہ علی و سلم کے شاید جو واقعہ بڑا ہی مشہور ہے آپ کا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی جب علم دین حاصل کر رہے تھے بدائیوں کے مدرسے میں بچپن ہی میں آپ یتیم ہو گئے تھے بدائیوں کے مدرسے میں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے قدوری جب آپ نے پڑھ لی اور آپ کی سنت کی جب باری آئی تو استاز نے کہا کہ بیٹا محمد احمد اب تمہاری سنت کی باری آ رہی ہے تو ایک کام کرنا کہ تمہارے گھر پر تمہاری والدہ سے کہہ دینا تو وہ جو امامہ ہے پہلے کے زمانے میں ماں خود اپنے گھر سے بھیجا کرتی تھی یہ تو آج مدرسوں کا احسان مانو کہ مدرسے آج تمہیں کوئی چیز کا بوجھ نہیں دیتے برکہ ہر چیز تمہیں فراہم کرتے امامہ شریف تک ادھر ادھر سے مانگ تمہیں ماں سے کہنا کہ امامہ شریف کے انتظام کر لے اور بدائیوں کے تمام علماء کی دعوت بھی ہوگی دعوت کا بھی انتظام کر لے میری پیارا قصد اللہ تعالی علی وآل سلیم سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علی بجھ بانے کا زمانہ ہے ماں کے پاس پہنچے کہ ماں میری سند ہونے والی ہے میں فارغ ہونے والا ہوں تو استاذ نے کہا ہے کہ امامہ شریف چاہیے اور علماء اکرام کی دعوت بھی ہوگی ان کی ماں حضرت بی بی زلی خا رضی اللہ تعالی نا جسے رابیت العصر کہتے ہے اس زمانے کے رابیہ بسری حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے گھر میں فاقہ ہوتا کھانا بننے کے لئے کوئی آثار نظر نہ آتے پیسو کا اندزام نہ ہوتا تو آپ اپنے بیٹے کو نظام الدین کو یہ نہ کہتی کہ بیٹا آج فاقہ ہونے والا ہے یہ نہ کہتی بلکہ اس انداز سے اپنے بیٹے کو سمجھ دی اور کہتی کہ بیٹا آج تم ہر میں اللہ کے مہمان بننے والے ہیں کیا کہتی آج تم ہر میں اللہ کے مہمان بننے والے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے کہ میں سمجھ جاتا جب ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں میں سمجھ جاتا آج گھر میں فاقہ ہونے والا ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہے کہ میں ہمیشہ انتظار کرتا کہ کب ماں یہ جملہ کہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں اس لیے کہ ماں کی زبان سے اللہ کے مہمان بننے والے ہیں یہ جملوں میں مجھے اتنی مٹھاس نظر آتی کہ مجھے پیٹ بھر کر کھانے میں بھی سکون نہ ملتا جتنا سکون مجھے ان الفاظ میں ملا کرتا تھا اتنا سکون تو مجھے پیٹ بھر کر کھانے بھی نہ ملتا تات تار کائنات کے بیٹا سنت کو کتنی دیر ہے کہا ماں دو تین دن میں کہا بیٹا استاذ سے کہہ دس پندرہ دن بڑھا دو تاکہ میں چرخہ کات کر اور سارے معاملات سے میں فارغ ہو جاؤ اور میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر سکو انہوں نے استاذ سے کہا تو استاذ نے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے لئے سنت کے لئے امامہ ماں اپنے ہاتھوں سے رات کو بنا کرتی اپنے ہاتھوں سے بنتی کپڑا امامہ تیار کرتی اللہ اکبر خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہے کہ پندرہ دن گزر گئے میری ماں نے کھانے کا انتظام کرتی اور رات کو میرا امامہ شریف بنتی جب پندر بھی رات بھی مکمل ہو گئی دوسرے دن میری ماں کچھ پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میرا امامہ لے کر آئی کہنے لگی کہ بیٹا نظام الدین تمہارا امامہ شریف تو تیار ہو چکا ہے مگر بیٹا گربت کی بنا پر میں علماء بدائیوں کے لئے مکمل کھانے کا انتظام نہ کر بائی یہ کچھ پیسے ہی جمع کر بائی ہوں اس لیے کہ بدائیوں میں بے شمار علماء ہے ان سب کی تعاوت تمہیں نہیں کر سکتی گربت کی بنا پر یہ کچھ پیسے لے کر آئی ہوں جاؤ اپنے استاذ کو دے دو حضرت نظام الدین محبوب الہی وہ کپڑا لے کر اور پیسے لے کر استاذ کے پاس مہچے استاذ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس میں ہم کچھ رقم اور جھوڑ کر علماء بدائیوں کے لئے ہم کھانے پینے کا انتظام کر لیں سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کی سنت کی جب باری آئی اور علماء کرام نے جب آپ کے سر پر دستار باندی اللہ وکبر دستار باندنے کے بعد جب سرکار نظام الدین محبوب الہی اس زمانے کے بڑے بڑے عقابر علماء جو ولایت کی منزلوں پر فائز تھے اللہ وکبر نظام الدین محبوب الہی نے جب ان کے قدموں کو بوسا دیا ان میں کا ایک بندہ پکار اٹھا یہ کون ہے کہا یہ نظام الدین ہے تو انہوں نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کہا سنو یہ آسمان پر جب تک سورج اور چاند چمکتے رہیں اللہ تعالی اس کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا جب تک کہ وہ چمکتے رہیں گے اس کا نام بھی دنیا میں چمکتا رہے میری پیارا صلی اللہ علیہ کے شاہد یہ سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہ بچپنے کا زمانہ ہے بچپنے کا زمانہ ہے اللہ وکبر سرکار نظام الدین محبوب الہ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ نظام الدین محب بنوگے یا محبوب بنوگے کیا پوچھا محبوب بنوگے یا محبوب بنوگے کہا ماں سے نہ پوچھاؤ پہلے ماں سے پوچھاؤ کہا جاؤ ماں سے پوچھ لو گئے نن نن قدموں سے چل کر ماں جب اس مذہوب کے قریب سے گزرے اچانک اس مذہوب تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے تھے اچانک گردن اٹھائی اور اس طرف دیکھا جاتے ہوئے نظام الدین کو پکارنے لگے نظام الدین محب بنوگے یا محبوب بنوگے محبوب بنوگے اللہ وقت پر فوراں پلٹے کہ یہ تو ہمارے درمیان بات ہوئی تھی میرے اور استاز کی درمیان بات ہوئی تھی ان کو کیسے پتا چلا فوراں آئے کہنے لگے اب ہی بتائیے کہا نہیں تم کیا کہتے ہو کہا میں تو ماں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں اور اگر ماں جواب نہ دے پائے تو کل صبح میں میں یہی پر ملوں گا یہاں پر آ جانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پہنچے ماں کے پاس کہا ماں استاز نے کہا محب بنو گے یا محبوب بنو گے اور پھر یہ مذہب والا واقعہ بھی کہہ سنایا اللہ سرکان نظام الدین اولیاء سے ماں کہتی کہ بیٹا یہ جو تمہیں راستے میں جو ملے ماں کے دست بمارک کو بوسا دیا گھر سے باہر نکلے اور اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ مذہب ملے تھے مگر وہ مذہب کہی پر نظر نہ آئے ایک جگہ پر راستے میں آنے جانے والوں سے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ کل یہاں پر اللہ والے بیٹھے ہوئے اولیاء محبوب الہی بجھ پنی کا زمانہ ہے ان کے چہرے کو تکتے ہے اور کہتے ہے کہ مجھے بلایا تھا آپ ہی چل دیئے مجھے بلایا تھا آپ ہی چل دیئے اللہ اکبر فوراں وہ بیٹھے ہو گئے فوراں وہ بیٹھے ہو گئے اور کہتے ہیں نظام الدین محب نہ بننا ورنہ ایسے حال ہوں محب نہ بننا ورنہ ایسے حال ہوں محبوب بننا اس لیے کہ محبوب بنوگے تو تمہارے آستانے پر لوگوں کی بھیر لگ جائے محبوب بنوگے آستانے پر بھیر لگ جائے گی محب بنوگے تو میرے جیسے حال ہو جائیں گے میری پیارا بس اسی دین سے سرکار نظام الدین اولیاء کو لوگوں نے محبوب الہی کے لقب سے آپ کو فہمس کیا آپ کو مشہور کیا گیا اور اسی دین سے آپ کو یہ لقب ملا آپ محبوب الہی ہے محبوب الہی سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی مرشد کون ہے بابا فرید دین علم کی پیاس علم ظاہر تو سب کچھ حاصل کر لیا عالم فازل ہو گئے مگر پھر بھی علم کی پیاس آپ پاک پتن کھیج گئی علم کی پیاس آپ وہاں پر کھیج گئی اور سرکار بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہنے لگے سرکار باتین کی تیار کلو کہا حضور کہا پر رہنا ہوگا تو آپ کے آستانے پر آپ کی خانکہ میں بے شمار ستون تھے کہا کوئی بھی ایک ستون پکڑ لو کوئی الگ سے کمرہ نہیں دیا گیا کہا کوئی بھی ایک ستون پکڑ لو اور وہاں پر بیٹھو اور جو تمہیں اوراد دیے جائے وہ اوراد کا ورد کرتے رہو سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی حضرت بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے کہیں مطابق ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے اور ورد وزائق میں مصروف ہو گئی اسی زمانے میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے ایک شخص جو ہے وہ تہلی سے پاک پتن آئے تھے انہیں پتا چلا محبوب الہی کو کہ دوست آیا ہوا ہے تو دن میں آپ مرشد کی خدمت کرتے رات کو ورد وزائف میں مصروف رہتے دن میں اس کے پاس گئے اور جو تھے آپ کے دوست کسی سرائے میں چھہرے ہوئے تھے سرائے جسے ہاں ہم ہوتل وغیرہ کہتے ہیں نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی اپنے دوست کے پاس پہنچے کافی عرصے کے بعد دار علم میں پڑھنے والے جیسے آپ ہم سکول میں پڑھتے ہیں تو پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پرانے باتیں بھی چھیڑتے ہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے کافی عرصے کے بعد کسی کو دیکھتے ہے تو ان دونوں کی کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی دونوں ایک دوسرے سے پگل گر ہوئے اور اس کے بعد اس دوست نے سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال دیکھا پھٹا پرانا لباس پہنا ہے امام شریف جو ہے اس میں بھی پیون لگے ہوئے یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگے نظام الدین کیا حال کر دیا ہے اپنا یہاں پر آ کر تم نے اپنا کیا حال کر دیا ہے بہتر تھا کہ دہلی میں درس و تدریس کا کام کرتے تو آج تمہارا دہلی میں نام ہو جاتا یہاں پر کیا کر رہے ہو دیکھو تم نے اپنا حل بنا رکھا ہے سرکان نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ نے بات کو پلٹانی کی کوشش کی مگر وہ شخص جو آپ کا بہترین دوست تھا وہ تو گمگین رہا آپ کے حال بابا فرید نے یاد کیا ہے سرکان نظام الدین محبوب الہی سرکار بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی خانقہ میں پہنچے ان کے مکان پر ان کے روم پہ پہنچے بابا فرید نے جیسے ہی نگاہ کی سرکان نظام الدین محبوب الہی کی طرف نگاہ کرنے کے دیری میں رہ کر درست تدریز کرتے تو بتاؤ تم کیا جواب دوگے اللہ وکبر سرکان نظام الدین محبوب الہی نے سنا حق کے بکے رہ گئے کہ انہ کیسے پتا چلا کہنے لگے حضور آپ کا جیسا حکم آپ جو کہے وہی جواب دیں اللہ وکبر سرکان نظام الدین محبوب الہی سے بابا فرید کہتے ہیں ان سے کہہ دینا کہ تمہیں تمہاری عیاشی مبارک ہو ہمیں ہماری فقیری مبارک ہو اور سرکان نظام الدین اولیاء سے بابا فرید کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے چلو میرے ساتھ ایک جگہ پر لے گئے کمرے کا پردہ ہٹایا اللہ بکبر بابا فرید نے دکھایا کہ دیکھو وہاں پر کیا ہے سرکار نظام الدین محبوب الہی نے جب وہاں پر نظر کی ایک بڑا سا تشت موجود تھا ایک بڑا تھال موجود تھا جس میں قسم قسم کے پکوان پڑے تھے اللہ بکبر سرکار نظام الدین اولیاء سے بابا فرید کہتے ہے جاؤ یہ تشت اٹھاؤ اور اپنے سر پر رکھو اور اپنے دوست کے رکھا اور اس انداز سے پاک پتن کی گلیوں سے گزر رہے ہے جیسا کہ مرشد نے سر پر تاج رکھ دیا ہو شرم نہیں ہے زنابی اس انداز سے جا رہے ہے جیسے مرشد نے سر پر تاج رکھ دیا ہو اللہ اکبر لے کر گئے اپنے دوست کے پاس اور سارا واقعہ کی سنایا ان کے دوست جو بڑے شرم سار ہوئے سرکار بابا فرید دن گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے پاس پھر سے آگئے اور کافی عرصے وہاں پر مجاہدات کرتے رہے مجاہدات کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار بابا فرید دن گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اپنا مرید بنایا اپنا خلیفہ بنایا اور اپنا خرقہ عطا فرمایا اور کہا دہلی چلے جاؤ اور وہی پر جا کر دن کی خدمت کرنا مگر میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم پر کسی کا کوئی کرنا اللہ وکبر وہاں سے چلے دہلی پہنچے دہلی پہنچنے کے بعد آپ کے علم کی پیاس بجی نہ تھی مگر مرشد کی بات یاد آگئی کہ مرشد نے کہا تھا کہ اگر کسی کا کرزا ہو تو پہلے وہ دینی کی کوشش کرنا اس میں دیری نہ کرنا آپ کو یاد آیا کہ جب میں دہلی سے پاک پتن چلا تھا کافی عرصے کے پہلے تو میں اپنے ایک دوست کے پاس سے کتاب لے گیا تھا وہ کتاب تو مجھ سے ادھر ادھر ہو گئی تو چلو پہلے اس دوست کے پاس جاؤں اور معافی مانگ لو آپ اپنے اس دوست کے پاس پہنچے اور کہنے لگی کہ سنو تم نے جو مجھے کتاب پڑھنے کے لئے دی تھی وہ کتاب تو مجھ سے ادھر ادھر ہو گئی ہے اگر تم چاہو تو وہ مکمل کتاب میں تمہیں لکھ دے سکتا ہوں مگر اس کے لئے مجھے دعوات یعنی انگ اور کلم چاہیے اور کچھ گربت کا زمانہ تھا ایک کاغذ بھی آپ اپنے پیسوں سے نہیں لے سکتے تھے ایک کاغذ بھی اپنے اور حال یہ تھا کہ ایک خاتون نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کہنے لگی کہ حضور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ایک دھیلہ اٹھایا سورہ اخلاص پڑھا دم کیا دھیلہ سونے کا ہو گیا اور کہا اپنی بیٹی کی شادی کر لے اللہ بکبر قریب ہی ایک شخص کھڑاتا کہا مجھے تو کیمیا مل گیا گیا گھر گیا اپنے دھیلہ اٹھایا تین بار سورے اخلاص پڑھا دم کیا دھیلہ ویسا کے ویسا رہا تین سو بار پوری رات سورے اخلاص پڑھ کے دم کرتا رہا مگر دھیلے میں ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہ ہوا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا حضور آپ نے تو ایک ہی بار پڑھا تھا اور اس کو سونے کا کر دیا تھا میں تو پوری رات پڑھ کے دم کرتا رہا بھی لہ بھی ہی تک نہیں کیا وجہ ہے اللہ وکبر سرکان نظام الدین اولیاء کے جواب پر قربان انشاد فرماتے ہے کہ سور اخلاص اللہ کا کلام ہے اس پر ہمارا ایمان ہے مگر نادان وہ کلام پڑھنے کے لیے پہلے نظام الدین جیسی زبان تو دھیلے پر دم کر دیتے وہ سونے کا ہو جاتا مگر یہاں پر اللہ اس کے رسول پر راضی تھے دوست نے کہا سنو وہ کتاب کا معاملہ بھل جاؤ وہ ایک دوست کو دوست کی طرف سے توفہ تھا تات تار کائنا صلی اللہ علی وآلہ وآلہ سلم کے شاہد اور چونکہ اس دوست کے پاس کتاب کی چھوٹی سی لائبری تھی اس دوست نے کہا کہ اب کبھی بھی آپ کتاب پڑھنا ہو آپ یہاں پر آ سکتے ہو اور یہاں پر آ کر آپ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو اللہ وکبر دوست نے اجازت دے دی علم کی پیاس تو ویسے بھی بھجی نہ تھی روزانہ آتے کئی گئی گھنٹوں تک کتابیں پڑھتے رہتے اور جانتے ہو کتاب پڑھنے کے بعد جب بند کرتے ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتے تھے ابھی تمہیں بہت دور ہوں اللہ وکبر یہ جملہ کیوں کہتے یاد رکھے حقیقی معنوں میں جب کسی کو علم کا وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اکڑتا نہیں بلکہ جھکتا ہے جھکتا اس لیے ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ یاد ابھی تمہیں بہت دور ہو میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا وہ اکڑتا نہیں بلکہ جھکتا ہے اللہ وکبر سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کو آپ علیم بھی تھے فازل بھی تھے اور سرکار بابا فرید دن گنج شکر کے خلافت مل گئی تھی مگر پھر بھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیشہ یہی کہتے کتاب بن کرنے کے بعد نظام الدین ابھی تو تم بہت دور ہو ابھی تو تم بہت دور ہو تعددار کائنات صلی اللہ تسلیم کے شہدہ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جسے حقیقی معنوں میں علم کا فیضان ملا ہو درست العلم حتی صد قطب قوس پاک فرماتے ہمیں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں قطبیت کی منزل پر فائز ہو گیا انشاءاللہ کل پھر سے اسی کو کنٹینیو کریں گے